دبائی میں سیلاب کیوں آیا جو بارش دبائی میں ہوئی وہ صرف 127 میلی میٹر تھی ناظرین 127 میلی میٹر بارش سے دبائی میں سیلاب نہیں آنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی دبائی میں سیلاب کیوں آیا سیلاب اس وجہ سے آیا کہ دبائی اتنی بارش کے لیے تیار نہیں تھا ناظرین دبائی ایک ایسا شہر ہے جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے دبائی میں پورے سال میں 127 میلی میٹر بارش ہوتی ہے ناظرین سال میں 365 دن ہوتے ہیں تین سو پینسٹ دنوں میں ایک سو ستائیس میلی میٹر بارش ہوتی ہے اور دبائی میں پرسوں ایک ہی دن میں ایک سو ستائیس میلی میٹر بارش ہوئی ناظرین پورے سال کی بارش ایک ہی دن میں ہو گئی جب سے دبائی بنا ہے آج تک اتنی تیز اور اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی دبائی تیار تھا دبائی کے پاس ٹکنالوجی موجود ہے لیکن دبائی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جتنی بارش پورے سال میں ہوتی ہے وہ ساری بارش ایک ہی دن میں ہو جائے گی ناظرین دبائی ایک ایسا شہر ہے جہاں فیک کلاوڈز بنائی جاتے ہیں فیک کلاوڈز سے مطلب نکلی بادل بنائی جاتے ہیں ٹکنالوجی کی مدد سے نکلی بادل بنائی جاتے ہیں اور پھر ٹکنالوجی کی مدد سے وہ بادل بارش میں تبدیل ہو جاتے ہیں دبائی میں بارش بہت کم ہوتی ہے اور گرمی زیادہ ہوتی ہے اس لیے مسنوئی بادل استعمال کیے جاتے ہیں ٹکنالوجی سے بادل بنائی جاتے ہیں دبائی میں گرمی کم کرنے کے لیے ناظرین آپ اللہ کا نظام دیکھ لیجئے کہ جو شہر کل تک نکلی بادل بناتا تھا بارش برسانے کے لیے ٹکنالوجی کو استعمال کرتا تھا بارش برسانے کے لیے اس شہر میں اتنی زیادہ بارش ہو گئی کہ لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے کے گھر پانی میں ٹوپ گئے لوگوں کی کروڑوں روپے کی گاڑیاں پانی میں ٹوپ گئی ناظرین لوگوں کا بہت نقصان ہو گیا آپ دیکھ لیجئے یہ اللہ کی شان ہے کہ ایک شہر ہے جب سے وہ بنا ہے تب سے اس میں اتنی بارش نہیں ہوئی اور ادھر کے لوگ ٹکنالوجی کے ذریعے سے بادل بنا رہے ہیں اور بادل برسا رہے ہیں اور پھر جب اللہ نے بارش دی تو ایسی بارش دی کہ ان کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بارش ہو سکتی ہے جتنی بارش پورے سال میں ہوتی ہے اتنی بارش ایک دن میں ہو گئی